اسلام علیکم جی چاند رات مبارک کیونکہ یہ ویلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے چاند رات سے اور تقریباً گیارہ بجے میں رات کو مہتی لگوا کیا ہی اور میں یہاں پہ بنانے لگی تھی کھیر کھیر میں میں پیکٹ والا دودھ ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا کنڈنسٹ ملک اور کھیر پاوڈر والی بھی میں استعمال کرتی اس میں جو کھیر پاوڈر مکس ہمیں لزیزہ کا ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں میں چاول بھی ایڈ کرتی اسے ٹیسٹ بہت اچھا تا ہے تو میں نے کوئی پری سوک نہیں کیے تھے چاول بس میں نے دھو کے تو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے تھے اور جب یہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ ڈن ہو گئے تو اسی پانی میں پانی ہم نے نہیں پھینکنا ہے بلکہ اس میں ہم نے دودھ ایڈ کر دیا تھا اور مجھے کیونکہ ایک ہی ڈونگا بنانا تھا کیونکہ میں اور میرے ہزبنڈ ہوتے ہیں گھر پیش آویز نہیں کھیر کھاتا تو اس لئے بس میں تھوڑے سے دودھ کی خیر بنا رہی ہوں اور مین وائل آپ لوگ میری مہندی دیکھ لیں کہ مہندی کیسی لگ گیا ہے کلر بہت اچھایا تھا لیکن اگلے ہی دن کا فیڈی مو گیا تھا کیونکہ ظاہر ہے پانی کا کام ہوتا ہے تو بھرحال یہ ایک اچھی مہندی لگ گئی تھی اور ریٹ جو ہے وہ 200 لے رہے تھے ایک سائٹ کا 250 کرتی لیکن میں نے بارگیننگ تھوڑی کر کے 200 میں فائنل کر لیا آپ لوگ بتائیے کہ جی آپ لوگوں کی لوگالٹیز میں ایک سائٹ کا کیا ریٹ چل رہا تھا مہندی کا اور بس جب یہ دودھ تھوڑا سا بوائل ہو گیا تو اس کے کے بعد ہم اس کو پکاتے رہیں گے پکاتے رہیں گے لیکن ایک اس میں جو ہے نا ہم نے میجیکل انگریڈینٹ ڈالنا ہے جس سے یہ جو ہے نا گھنٹوں نہیں ہم پکائیں گے اس کے باوجود اس کا وہ جو بہت دیر پکنے کے بعد ایک گلابی رنگ آتا ہے نا وہ گلابی رنگ ہم اس کا چھوٹکی بجاتے میں کر لیں گے تو فی الحال تو ہم یہاں پہ اس کو جو ہے سٹیر کرتے رہیں گے کانٹینیوسلی تاکہ چاول جو ہے نیچے نہ لگیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہاں پہ میں بچ چھوٹے 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 کام اچھے خاصے ہو جاتے ہیں اور جی وہ سیکریٹ انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے کیرمل یا تو آپ سمپل گھر میں شگر کیرملائز کر کے تو اس میں ایڈ کر دیں ابھی تک اچھا اس میں میں نے چینی ایڈ نہیں کیا یہ چیز ذہن میں رکھئے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے جو پڈنگ کے ساتھ آتا ہے نا یہ اکثر کیرمل کے پیکٹس پڑے ہوتے ہیں گھر میں تو میں نے وہ ایڈ کر دیا تھا اور ابھی آپ یہ دیکھیں چھوٹکی بجاتے میں جو ہے نا اس کا رنگ چینج جو گیا اور ابھی جیسے جیسے یہ پکے گی تو یہ پینکش سائیڈ پہ جاتی جائے گی لیکن جو شگر ہم گھر میں کیرملائز کر کے ایڈ کرتے ہیں اس کا کلر زیادہ اچھا ہے بہرحال یہ بھی کافی اچھا آگیا تھا بھی میں آپ کو فائنل لوک دکھاتی اور یہاں پہ میں اس میں کنڈینسٹ ملک ایڈ کر رہیوں میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون ایڈ کیا تھے اچھا ابھی تک چینی ایڈ نہ کرنے کی وجہ یہ کہ جو ہم کھیر مکس پاوڈر ایڈ کرتے وہ بھی میٹھا ہوتا ہے کیرمل بھی میٹھا تھا پھر کنڈینسٹ ملک بھی میٹھا تھا تو بس یہاں پہ میں نے چکے بلکل تھوڑی سی چینی ڈالی تھی وہ ڈال دی تھی اور ڈرائی فروٹ میں نے پہلے سے کٹ کر کے دھو کے مطلب ساف سترے کر کے رکھے ہوئے تھے تو بس یہاں پہ ہم نے وہ ایڈ کر دیا اور اس کو جو ہے ہم تھوڑی دیر اور پکائیں گے اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمیں جو ریکوائیڈ کنسسٹنسی چاہیے ہونا اس سے تھوڑا پتلا رکھنا ہے کھیر کو ادرائیس جو ہے نا کھیر بہت زیادہ گاڑی ہو جاتی اور بس پھر یہ میں نے جو ہے اس کو مٹی کے برطن میں رکھ کے تو تھنڈی کر لی تھی اور تھوڑا سا جو ہے نیٹس پاورڈر سے میں نے اس کو گارنش کر لیا تھا آپ لوگ اپنی مرضی کی گارنشنگ کر سکتے چاندی کے ورک بھی بہت اچھ لیکتے اور بہت ہی مزے کی بنی تھی کی اس کے بعد جی ہم لوگوں کی قربانی کا حصہ جو تھا وہ امی کی طرف تھا تو انہوں نے یہ سارا جو تھا گوشت صاف کر کے بھیج دیا یہاں پہ ہم نے پیکٹس غیرہ بنائے اور بس ہم لوگ جو ہے نا امی کی طرف ہی کھانا چاہنا کھایا تھا دوپہر کا بھی رات کا بھی تو کوئی ایس ایچ کوکنگ نہیں کی تھی لیکن پھر بھی اتنی تھکاوت ہو گئی تھی گوشت بانٹتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے اور بس جی یہ نیکسٹ ڈے کا ہے ویلاغ جب ہم لوگ جا رہے تھے اکارا میں میری دو نندے رہتی ہیں تو ان لوگوں کو ملنے کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے اور موسم بہتر تھا کافی اور راستے میں گرینری جو ہے نا یہ کافی زیادہ تھی اچھا ہم جو یاد آ رہا تھا کہ پہلے والی عیدیں بھی ایسے ہی ہوتی تھی کہ میری بڑی بہن ہمیشہ کوکنگ کر رہی ہوتی تھی اور امی جو ہمیشہ گوشت وغیرہ بنا رہی ہوتی تھی تو اس دفعہ بھی یہ ہوا تھا ماشاءاللہ پوری فیملی تھی اور بڑی بہن نے جو تھانا وہ بنایا تھا کلیجی اور ساتھ میں گوشت اور بہت ہی مزے کا کھانا تھا بڑا ہم نے انجوائے کی اور ش اس نے جو ہے بہت ہی ہلکی گریوی والا بیف بنایا تھا کافی اچھا کھانا تھا اور یہاں پہ تقریبا ہم لوگ جو ہے نا ڈیڑھ بجے کے قریب پہنچ گئے تھے اپنی ایک نند کے گھر ان کی طرف ہم نے کھانا کھایا تھا انہوں نے کیمہ مٹر بنایا تھا اور ساتھ میں انہوں نے آلو گوشت بنایا تھا دونوں بہت مزے کے سالن تھے بہت اچھا مطلب ہم نے کھانا شانا کھایا اس کے بعد مینگوز غرہ کھائے اور اس کے بعد جو دوسری نند ہے نا وہ وہاں سے آگے ایک گاؤں میں رہتی ہیں تو ہم لوگ پھر وہاں پہ چلے گئے اور راستے میں ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو ہمیں عام روٹین میں یا شہروں میں جو ہے نا وہ ذرا کم کم دیکھنے کو ملتی ہیں تو میں بھی آپ لوگوں کو آگے ساتھ رہیے گا سب کچھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہاں پہ خواتین جو ہے وہ یہ چاول کی فصل لگا رہی تھی اور یہ کھڑے پانی میں کھڑے ہو کے خواتین جو ہے چاول کی فصل لگاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہا زیادہ ہیں نلکے ہینڈ پام جو ہیں وہ ہمیں ویسے دیکھنے کو نہیں ملتے لیکن یہاں پہ آپ کو اچھے خاصے دیکھنے کو ملیں گے اور سبزہ ہی سبزہ دونوں طرف تو کافی تھنڈا کے احساس تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زیادہ خوبصورت گائے یہاں پہ جو ہے وہ سارا پھر ٹور رہی تھی اور یہ مٹی کی بنی ہوئی دیوار ہے جی یہ سارے کی ساری مرڈ کی بنی ہے اس میں کوئی انٹے استعمال نہیں ہوئی اور مضبوطی ماشاءاللہ اس کی ابھی تک زبردست ہے اور بس جی ان کی طرف سے جب ہم واپس آئے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ گوکارا سٹی سے نا کی ایف سی کھاتے جاتے ہیں کیونکہ شاویز جو ہے وہ ذرا کم کھاتا ہے کہیں پہ جا کے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے لیے تھے جی ہاٹ ونگز اور اس کے ساتھ میں لیے تھے کولڈ رنگز کیونکہ مجھے اور میرے ہزبنڈ کو بھوک نہیں تھی شاویز نہیں کھانا تھا اور یہاں پہ ہانیا جی یہ موبائل پہ لگی ہوئی تھی اور میں اس کو یہ کہہ تھا کہ تم پیچھے جا کے بھ بچے کو گود میں بٹھانا ویسے بھی ظاہر ہے ڈینجرس ہے اور کافی ٹائرنگ بھی ہو جاتا ہے بہرحال جی بچے کہاں کسی کی سنتے ہیں لیکن فائنلی جو تھا یہ ہمارے چگن ونگز آگے بہت مزے کے تھے مطلب نانا کرتے بھی میں نے اور میرے ہزبنڈ نے کھائی لیے اچھا اور یہ ہے جی ایک جگہ جہاں پہ ایک کونہ تھا تو پھر میں نے اپنے ہزبنڈ سے کہا کہ ذرا گاڑی جو ہے وہ سائیڈ پہ لگا دیا اور پہلے تو آپ یہ گرین ری د دیکھیں اور آپ لوگ یقین نہیں کریں گے یہاں پہ جیسی نیچے اترے ہیں بہت ہی تھنڈک کا احساس ہو رہا تھا اور یہ درخت دیکھیں دیکھنے میں ہی یہ سالوں پرانے لگ رہے ہیں کئی جیسے صدیوں پرانے انفیکٹ لگ رہے ہیں اور یہ ہے جی کونہ اب اس ٹائم پہ اس میں پانی تو ہے میں بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ڈر بھی لگ رہا تھا سیریسلی کیونکہ یہ بہت ہی گہرا تھا لیکن یہ پانی کیونکہ اب استعمال نہیں ہوتا ہے تو اس لیے یہ سارا کیا سارا کائی زدہ ہو گیا ہے اور یہ جو اوپر ہے نا ہینڈلز ہے اس کو جب ہم روٹیٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک رسی کے ساتھ بندی ہوتی تھی مشک تو وہ پانی لے کے اوپر آ جاتی تھی اور جب پانی استعمال کر لیتے تھے یہ دیکھیں پانی تو اس کو واپس ڈال دیتے تھے اور وہ واپس چلا جاتا تھا مطلب مجھے اتنا یہ چیزیں فیسینیٹ کر رہی تھی اور شاویز نے جیسے کبھی کونہ نہیں دیکھا تھا اس طرح سے قریب جا کے تو بس مجھے تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہاں پہ تھوڑی دیر انجوائے کر لیں اور دیکھ لیں اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پہ انہوں نے پروپر جسے کہتے ہیں کنسٹرکشن کی ہوئی تھی کہ اگر آپ نے ہاتھ مود ہونا ہے تو پانی دوسری سائٹ پہ ڈال کے اور وہ ساری آگے ٹوٹیوں میں پانی آ جاتا تھا تمہیں آپ کو وہ بھی ساری جگہ دکھاتی اور اگر کسی جانور نے پینے تو اس کے لیے پانی آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور ہر طرف سے پانی کی سیوریج کا سسٹم انہوں نے بنایا ہوا تھا اور مطلب بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ یار جیسے کئی سو سال پرانی یہ ساری چیزیں ہیں اور تب بھی لوگوں کا جو ہے کنسٹرکٹیو ایبیلیٹیز کتنی اچھی تھی اور یہ سارے کے سارے لگے میں جی یہاں پہ گلاب ابھی اس ٹائم پہ اتنے کھلے ہوئے نہیں تھے لیکن یہ گلابوں کی ہی فصل تھی اور بس تھوڑی دیر یہاں پہ سٹیک کرنے کے بعد ہم لوگوں نے سفر کر دیا دوبارہ آغاز کیونکہ ابھی ہم لوگ جارتے ہیں چونیاں چونیاں میں ہوتے ہیں جی میرے ان لوز اور تقریباً سات بجے ہم لوگ گاؤں پہنچے تھے اور وہاں پہ جا کے میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا کیونکہ ہم لوگ بارہ بجے کے نکلے ہوئے تھے اور مسلسل سفر میں تھے تو جناب اس طرح سے ہم لوگوں نے عید کا اگلا دن سپینٹ کیا تھا آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا عید کا دن کیسا گزرا اور اگر ویلوگ پسند آیا ہو تو دو گیوٹا تھامز آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے تھنکی سو ویری مچ فور و وچنگ بہت جلدی دوارہ ملکات ہوگی ٹل دن ٹیک کیر اللہ حافظ